ہیلو جکس کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکی سیاسی صورتحال اور اس حوالے سے ریسن کچھ ڈیولپمنٹس ان کو دیکھیں گے اس کے علاوہ اینڈ پر میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ کوئی پندرما دن ہے میرا میں جب بھی کام پر جاتا ہوں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈان کی ویب سائٹ ہم کھولتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی پندرما دن ہے کہ جب بھی ہم ویب سائٹ کھولتے ہیں تو ٹاپ جو دو خبرے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ایک تو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج وہ گر گئی ہے دوسرا یہ کہ ڈالر بے کابو ہو گیا ہے آج بھی یہی ہوا ایک ہزار پوائنٹس تک پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ گری ہے اس کے علاوہ ڈالر ایک سو پچانوے کے قریب پہنچ گیا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ جو کرنٹ ریجیم ہیں اس وقت بوکلاہٹ میں یہ باہر کے ویزٹس کر رہے ہیں یہ باہر سے کلیریٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھ ان کو کچھ نہیں آ رہی اور مشکل ڈیسیجنز کرنے سے یہ لوگ گھبرا رہے ہیں اور انہی ہم ڈیسیجنز کو دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح یہ کچھ امپورٹنٹ پارٹیز کو گسیٹنا چاہ رہے ہیں ذرا غور سے سننے آپ نے تو لنڈن میں جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ اس میں انہوں نے دو ہی چیزیں ڈسکس کی ہیں دو آپشنز ایک یہ کہ مشکل فیصلے کیے جائیں ایکانومی سے ریلیٹڈ یعنی چیزوں کو مہنگا کیا جائیں دوسرا آپشن الیکشنز اب ان کا علمیہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں مہنگی نہیں کرتے اگر یہ سخت فیصلے نہیں لیتے تو آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں کرے گا آئی ایم ایف ان کو پیسے نہیں دے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈی فالٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور ایک مہینے کے ہمارے پاس زخائر رہ گئے ہیں جو ہم نے زیادہ تر خرچ کرنے ہوتے ہیں یہ جو پیٹرولیم کی مسنوعات ہوتی ہیں ان کی امپورٹس پر اس وقت اگر خدا نہ خاصتہ چائنہ اور سعودی ایریبیا نے جو پرانے پیسے رکھوائے ہیں اگر وہ نکال لیتے ہیں تو پھر بہت بری صورتحال ہوگی اس پر مزید ستم یہ ہو رہے کہ سعودی ایریبیا یو اے اور چائنہ کی طرف سے کوئی فریش امداد نہیں مل رہی آپ کو سعودی ایریبیا نے جو پیسے دینے تھے وہ آئی ایم ایف کی شرط کے ساتھ مشروع ہے مطلب آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ وہ مشروع ہے اگر ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا تو سعودی ایریبیا فریش تین بلین ڈالرز آپ کے بینکوں میں رکھوائے گا اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی بہت بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں بہت سے پروجیکٹس پر کام اس وقت رکھ چکا ہوئے اب ایم ایف کی جو شرائط ہیں یعنی کہ چیزیں مہنگی کرنا پیٹرل کی پرائسز بجلی کی پرائسز ان سخت اقدامات کو یہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں یہ ڈر رہے ہیں پبلک بیشنگ سے یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں مہنگی کی تو امران خان جو آلریڈی بہت زیادہ پمپ ہوا ہے ان کے خلاف اگریسیف کیمپین کر رہے ہیں تو ان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی مطلب ان کو جنونلی ڈر رہے ہیں شکر ہے اس وقت اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ عوام میں ان کی بڑی زبردست بیشنگ ہو رہی ہے اور اسی لیے اسی لیے یہ پیٹرل کی پرائسز نہیں بڑھا رہے حالانکہ جب یہ آئے تھے ڈیڑھ ماہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ امران خان نے بڑی زیادتی کی ملک کے ساتھ کہ پیٹرولیم سبسیڈی دی کہ ان کی پرائسز نہیں بڑھائی پیٹرولیم کی لیکن اب یہ خود بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ پرائسز نہیں بڑھا رہے بھئی آپ پھر کرٹیسائز کیوں کہہ رہے تھے پھر آپ اس حکومت میں کیوں آئے ہیں شہزاد اقبال ایک جیو کے انکر ہیں انہوں نے بڑے کمال طریقے سے رانہ سنہ اللہ اور احسن اقبال کے اندر کے خیالات ان سے نکلوائے ہیں اور ان سے بار بار انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کی کیا اپروچ ہوگی فیوچر کی آپ کس طرح معاملات کو حل کریں گے جبکہ رانہ سنہ اللہ کا جواب یہ تھا کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہم نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا لنڈن میں جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں احسن اقبال بار بار عمران خان پر جو بلیم ہے وہ سارا ڈالتے رہے کہ یہ ساری اکانومی کا ذمہ دار عمران خان ہے رانہ سنہ اللہ صاحب نے شہزاد اقبال کے شوہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کی پولٹیکل کاسٹ کیوں ادا کریں مطلب وہ پنجابی سٹائل میں پولٹیکل کاسٹ کو کاسٹ کہہ رہے تھے مطلب اس کی قیمت ہم اس کی سیاسی قیمت کیوں ادا کریں پولٹیکل کاسٹ ہم کیوں ادا کریں اس طرح سے اس ناہل ٹولے نے ملک کی موشد کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے ریوائیول کی صلاحیت تو ہم میں ہے لیکن اس کی ایک کاسٹ ہے یہ کاسٹ جو ہے یہ مسلم لیگلون اپنے حصے کی تو ادا کرنے کو تیار ہے لیکن سہار چیز اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں ہے یہ گند جو ہے یہ ہم نے نہیں دلوایا یہ ان ناہل ٹولے کو ہم نے ملک کے اوپر مسلط نہیں کروایا جن لوگوں نے کروایا اور جس طرح سے ووٹ آف لو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا سب کا جتنا جتنا حصہ ہے اس کے مطابق سب یہاں اپنی کاسٹ جو ہے وہ بیئر کریں جو اس کی پولٹیکل کاسٹ ہے ملک کو اس جو ہے وہ بدحالی کی صورت سے نکالنے کی اگر وہ سارے اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کو تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں تو میرا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ پھر حکومت میں آپ کیا چھنکنا لینے آئے تھے کیا آپ کو یہ ساری چیزیں پتا نہیں تھی کہ آپ نے یہ تیار نہیں تھے آپ ان سارے فیصلوں کے حوالے سے کہ آپ کو سخت ڈیسیجنز لینے پڑیں گے مطلب پھر آپ گورنمنٹ میں آئے کیوں آپ کا کیا مقصد تھا پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کا مقصد اے کی تھا کہ ایف آئی اے اور نیب سے اپنے سارے کیسز کا خاتمہ اور وہ ہی دیکھنے ہیں صرف ایک چیز پر فوکس ہے ان کا اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سارے کیسز سے اپنے آپ کو پاک کرایا جائے ان کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے عوام کے مسئلے ان کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ تیزی سے گرتے ہوئے آپ کے ذر مبادلہ کے ذخائر یا آپ نے کس طرح چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے سخت فیصلے کرنے ہے آئی ایم ایف کا پرگرام بحال کرنے ہے نہیں کرنا کس طرح تعلقات آپ نے قائم کرنے ہیں دوسرے ممالک سے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں ان کی مدد کرے مطلب پیٹرول کی پرائیسز بڑھانے جیسا مطلب ایک چھوٹا سا فیصلہ اس میں بھی فوج ان کی مدد کرے یہ ہے پاکستان کی تجربہ کار ٹیم جو پچھلے چالیس پچاس سالوں سے اقتدار میں این آؤٹ تھی اور یہ کلیم کرتے تھے کہ بڑے اچھے یہ گورننس کرتے ہیں ان کے ڈیسیجنز بڑے زبردست ہوتے ہیں لیکن ایک ڈیسیجن ان سے نہیں لیا جا رہا اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائیسز کو بڑھانا ہے ایک ڈیسیجن کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں ان کو کیا آفت پڑی بھی ہے اور یہ ڈرے میں عوام کے عوام کے اٹیکس تھے عمران خان کے دور حکومت کی بات کریں تو کافی زیادہ تف ڈیسیجنز لیے گئے ہیں موقعوں پر ڈیفرنٹ موقعوں پر پیٹرول کی پرائیسز بھی بڑھائی گئی ہیں اور بڑی بیشنگ ہوئی تھی اس وجہ سے عمران خان کی لیکن یہ لوگ وہ بیشنگ نہیں لینا چاہ رہے ملک بے شک تباہ ہو جائے انہوں نے بیشنگ نہیں سر پہ لینی انہوں نے اس کی پولٹیکل کاسٹ ادا نہیں کرنی اس کے لابے ایک رینج ہے ڈیفکل ڈیسیجنز کی جو عمران خان نے لیے اور کوویڈ نائنٹین اس کی ایک عالی ایکزیمپل ہے میں تو اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین جیسی عالمی وبا کے دوران پاکستان میں حکمران نواز شریف یا زرداری نہیں تھے پتہ نہیں اس وقت ملک کا پھر کیا حال ہونا تھا ملک کی یہ جو آپ کا سارا ہیلتھ کے جو سیکٹر ہے اور ایکانومی یہ کس طرح چلا پاتے ہیں جب یہ ایک پیٹرولیم پرائیسز کو انکریز کرتے ہوئے اپنی پولٹیکل کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کوویڈ کو کیسے منیج کرنا تھا حکومت میں آنے کی جو جلدی اور جو لالچ تھا کیا صرف اپنے کیسز کلیر کروانے کے لیے تھا اب اس ساری صورتحال میں نون لیگ نے ایک اور گیم شروع کر دی ہوئے ان کے جو ٹاپ پروپگینڈسٹ ہیں میں ان کو پروپگینڈسٹ کہتا ہوں میں ان کو جنرلیسٹ نہیں کہتا یہ نجم سیٹی صاحب ان کو پرائیم ٹائم کا شوہ بھی ملا ہوئے ان کی بڑی ایک فالوائنگ ہے یہ اپنے آپ کو جنرلیسٹ کہتے ہیں بلکہ میرے حساب سے ایک پروپگینڈسٹ ہیں جو نون لیگ کے بہت بڑے جو نیریٹیو کو لے کے چلتے ہیں اب وہ اپنی ایک ویڈیو میں یہ تاثر دینے مطلب یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار یہ جو سارا گند ہے اس کی جو پولٹیکل کیسٹ ہے یہ صرف نون لیگ کیوں ادا کرے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے اب جب کہ یہ کرائیسز کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سے حلکے اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں اب اس سوالے سے نجم سیٹھی اٹیک کرتے ہیں باجوہ صاحب کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب تو آگے ہیں پریشر میں اور وہ الیکشن کا سوچنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ باجوہ صاحب سے کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے یہ سارا میس کریئٹ کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے اور نون لیگ کی ہماری حکومت کیوں انپاپولر ڈیسیجنز لے کیونکہ سیٹھی صاحب کو بھی امیدیں ہیں پی سی بی کا چیئرمن بن سکتے ہیں کسی اور ادارے کا اور ان کی تو جو ان کی بیوی ہیں وہ آفیشلی نون لیگ کا پارٹ ہے تو وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کنٹرول کیا جائے نہیں تو یہ انپاپولر ڈیسیجن ہم کیوں لیں اس وقت جو ساری بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جنرل باجو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں عمران خان تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ میں چپ کر کے بیٹھے رہے جب وہ نکالے گئے اس کے بعد اب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ چار مہینے جو ہیں یہ فیصلے نہیں ہوں گے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سارے انپاپولر فیصلے کرے اور اس کے بعد یہ نکالی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور آپ کا ایک الیکشن کروا کے تو یہ ایسے نہیں ہوگا نا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے اس ٹرائسز کی وہ اسٹیمیشمنٹ کی اوپر آ رہی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ تھوڑی سی نا امیدی ان کو نظر آئی ہے فوج سے اور ایک بار پھر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دی ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے ابھی اس وقت نونلی کی یہ سٹریٹیجی اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سٹریٹیجی یہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے کہ اب تھوڑا بہت فوج پر بھی دباؤ ڈالو کہ جی وہ اس کی اونرشپ لیں لیکن اس وقت ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ فوج نیوٹرل ہو کے پیچھے ہوئی ہے وہ بلکل نیوٹرل ہوئی بھی ہے اور یہ بڑے پریشان ہوئے میں کہ یار یہ فوج کیوں نہیں آ رہی انسی اوسی انہوں نے بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اس میں فیلال ابھی تک فوج بیچ میں نہیں آئی یہ شباز شریف نے جو انسی اوسی بحال کیا ہے تو فوج اس وقت ٹوٹرل نیوٹرل ہو چکی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا تھوڑی سی آپ بھی تو آئے ہیں مطلب یہ سارے کھیل میں ہم اکیلے تو نہیں تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کھیل میں تھے آپ بھی میدان میں آئے ہیں اب اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ کوئی بھی یہ جو اتنا زیادہ میس کریٹ کر دیا گیا ہے پاکستان میں کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی پولٹیکل کیسٹ ادار نہیں کر سکتے پیچھے زرداری دور کھڑا وہ مسکر آ رہا ہے وہ دیکھ رہے جی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ سارا ملبا تو گر رہا ہے نون لیگ پر اور اسٹیبلشمنٹ بھی ٹوٹل نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئی ہے تو کوئی بھی اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ گر رہی ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے ڈالر بے کابو ہو گیا ہے فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے ختم ہو رہے ہیں سی پیک کا کام کھٹائی پر پڑ گیا ہے ڈیمز کے حوالے سے بھی ڈیویلپمنٹ کا مجھے کچھ نہیں پتا اور بہت سے جو چائنیز ورکرز اور ٹیچرز تھے وہ بھی ملک چھوڑے ہیں یہ بھی میڈیا نے رپورٹ کیے کہ جو چائنیز ٹیچرز پڑھا رہے تھے پاکستان میں جو چائنیز لینگویج پاکستانیوں کو سکھا رہے تھے وہ بھی اب پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے نجم سیتھی کی جو وہ ویڈیو تھی وہ ایک انڈیریکٹ پیغام تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے عمران خان کو کہ یہ جو سارے ہم نے ڈیسیجنز لینے ہیں یہ ہمیں مل کر چلنا پڑے گا اور اس کے لیے عمران خان کو کاؤنٹر یا اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تو نون لیگ اس وقت یہی چاہتی ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ مریم نواز بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اس کو کرش کر دینا چاہیے اور یہ نواز شریف کے انٹرویوز اگر آپ دیکھیں تو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی تباہی پھلا دی ملک میں بیسیکلی عمران خان نے تباہی نون لیگ کے لیے پھلا ہی ہے نون لیگ کے لیے واقعی بہت بڑا بہت ایک ایٹم بم ثابت ہوا تھا عمران خان اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ملک کی تباہی ہے بیسیکلی وہ نون لیگ کی تباہی تھی عمران خان اس لیے آپ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا جائے اور وہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان لڑائی بھی دلوانے کی کوششیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو فساد کریٹ کر رہا ہے اس کو ختم کرو اس کو کنٹرول کرو اس کے علاوہ آپ مشکل فیصلوں کی بات کرتے ہیں عمران خان جب بھی کوئی ملک میں کوئی کرائسز آتا تھا وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا ان لوگوں میں وہ بھی ایبیلٹی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اصول آپ کو اپنے گھروں میں بھی عزمانا چاہیے اور ملک چلاتے وقت بھی میں نے ایسا کوئی حکمران نہیں دیکھا عمران خان کے علاوہ جو کمیونیکیٹ کرتا ہوں عمران خان کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا بڑا گمبیر سے گمبیر ریلیجس پارٹیز کے ان کے احتجاج ہوتے تھے یا ایسا کوئی مسئلہ کہ فلانے سفیر کو نکال دو تو عمران خان آکے بتایا کرتا تھا ریزنز قوم سے کمیونیکیٹ کرتا تھا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو آرمی چیف کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو یہ لوگ وہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح عمران خان نے ٹف ڈیسیجنز لیے دوہزار سترہ اٹھارہ میں جو آخری سال تھا نا نونلی کی گورنمنٹ کا انہوں نے شدید سبسیڈیز دیں ہر چیز پر اتنی زیادہ سبسیڈیز دیں کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی دوہزار اٹھارہ میں تو پاکستان کا خسارہ کتنا ہو چکا تھا انہوں نے پیٹرل کی پرائسز نہیں بڑھائیں انہوں نے بجلی کی پرائسز نہیں بڑھائیں انہوں نے دوسری پرائسز نہیں بڑھائیں اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارا خزانے پاکستان کے خزانے کو یوز کر کے یہ سبسیڈیز دیتے رہے تاکہ ان کو الیکشن میں فائدہ ہو الیکشن تو یہ نہیں جیسے لیکن ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارے کا اس کو کس نے پورا کیا اس کو کور امران خان نے کیا تف ڈیسیزن سے چیزیں تھوڑی سی مہنگی کر کے خود گالیاں کھا کے عوام سے لیکن یہ لوگ وہ گالیاں نہیں کھانا چاہتے تو پھر آپ ان سے خودی سوال پوچھے کہ اتنی لالچ کیا تھی گرمنٹ میں آنے کی ان لوگوں کو پاکستان کا علمیہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو کرنٹ سیٹ آف پالیسی میکرز ہیں ڈیفرنٹ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اتنا بھی ویژن نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے کی پاکستان پرو پاکستان پالیسی بنا سکے جس کا پاکستان کو فائدہ ہو ایک مہینے کا بھی ان کے پاس ویژن نہیں ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ جبکہ آپ اپنے ریجن میں دیکھ لیں وہ کس طرح پرو کنٹری اپنے ملک کی پالیسیز بناتے ہیں بھارت نے بھی اب فیوچر کا دیکھنا شروع کر دیا چائنہ تو بی آر آئی کے ثروب پتہ نہیں کہاں تک کی اگلے سو سالوں کی سٹریٹیجی بنا رہا ہے امریکہ ہمیشہ اس صورتحال میں اس سوچ میں لگا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنی جو سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھا جائے رشیہ کو آپ دیکھ لیں وہ بھی اپنی ایک پاور کو برقرار رکھتا ہے ترکی کے اپنے ایمبیشنز ہیں اس طرح سعودی ریبیا یو اے ای ایران ہر کوئی فیوچر کی پالیسیز بناتا ہے شورٹ ٹیم نہیں بناتا ہے ہمارے یہ جو کرنٹ اس وقت پالیسی میکرز بیٹھے ہیں یہ ایک مہینے کی بھی پالیسی بنانے کی ان کے اندر ایبیلیٹی نہیں ہے یہ بلکل اپنے مفادات کے چکر میں ملک کو تباہ کر چکے ہیں ملک کو اس دہانے پر لاکر کھڑا کر دی ہے مطلب میرا یہی سوال ہے کہ یہ جب سارا میس کریٹ کر رہے تھے یہ سب ملکے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سیچویشن آئے گی آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک ڈیریکشن سیٹ تھی پاکستان کی پاکستان کی دوہزار یارہ سے ایک ڈیریکشن ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی ہمارے پاسٹ کے کچھ اچھے پالیسی میکرز نے ان سب کو آپ نے ریورس کر دیئے ایک مہینے کے اندر اندر کہاں گیا ریجنل کنیکٹیویٹی کا خواب کہاں گئی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہاں گئے آپ کے ڈیمز کہاں گیا سی پیک کہاں گیا آپ کا ریجنل ممالک سے الائنس سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیویٹی کیدھر ہے اس گورنمنٹ کے پاس ہے یہ ویجن یہ کوئی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے سوائے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے حوالے سے یا اپنینٹس کو اٹیک کرنے کے حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ کب سٹیٹ انسٹیوشنز ایک سوچ پر کنورج ہوں گے کہ یار جو پرو پاکستان سوچ ہے اس کو لے کر چلا جائے اور سٹرونگ لیڈرشپ کو سپورٹ کیا جائے نہ کہ سازشیں کر کے ان کو رستے سے ہٹایا جائے آپ نے ایک چلتی بھی حکومت جس کے سارے جو ایکنومک انڈیکیٹرز تھے وہ پوزیٹیو میں تھے اس کو ہٹا دیا بیچ میں یہ ہیلتھ کارٹ اس سے پالیسی میکرز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا ان کے تو گورنمنٹ کے ہاسپٹرز میں فری لاج ہوتے ہیں جو ہمارے ہمارے پیسوں پہ چلتے ہیں جو ہسپتال لیکن عام عوام تو محروم ہوگی کئی چیزوں سے جو مطلب ان پالیسیز کو آپ کنٹینیو تو رکھتے اٹلیس پان سال لیکن آپ نے ملک کو پٹری سے اتار دیا بڑے آرام سے کیونکہ آپ کے شارٹ ٹیم بینیفٹس تھے آپ ایک مہینہ بھی آپ نے نہیں سوچا کہ یار ایک مہینے بعد کیا ہو رہا ہوگا جو ہم یہ سازش تیار کر رہے ہیں جو ہم یہ ایک مکس اچار بنا رہے ہیں ملک اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی تشکیل دیتے ہیں ملک اپنی سوورن سپیس میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں ان کی ڈیپینڈنٹ سوپر پاورز پر کم سے کم ہو لیکن پاکستان شاید اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ ساری دنیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے لیکن اس چیز پر بھی کام کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ جو ہماری سوورن سپیس ہے اس میں اضافہ آؤ تاکہ ایک دن ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری بن جائے اس مطالبے میں کیا برائی ہے مجھے یہ بتا دیں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے لیکن نہیں جی کہنا ضرور ہے کہ ہم وینٹی لیٹر پر ہیں اور بیگرز کانٹ بی چوزرز یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا انڈیا چائنا ترکی روس یا جو دوسرے ہمارے ریجنل ممالک ہیں کیا وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے وہاں کے لیڈرز کی جانب سے انڈ پر میں آپ کو یہ کلپ دکھانا چاہوں گا امتیاز گل یہ بہت زیادہ پرو پاکستان مطلب پرو آرمی اور پرو اسٹیبنشمنٹ قسم کے انیلس تھے اور آج ان کی بھی آپ زرہ ٹون دیکھ لیں بہت ہی مطلب کسی کے ایجنڈا میں نہیں آتے بڑی صحیح بات کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ سٹیٹ کی اس وقت کی پالیسیز نے ان جیسے لوگوں کو بھی مجبور کر دی ہے کہ وہ سٹیٹ کی جو غلطی ہیں آپ کھول کر بیان کریں اور آپ یہ ذرہ دیکھئے اور افسوس کے ساتھ اس وقت بہت سے پرو سٹیٹ لوگوں کا یہی حال ہے کہ ادم اعتماد کا یہ پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ پر عمل درامت ہوا اور اس میں ہمارے جو پنڈی والے کچھ صاحبان ہیں وہ بھی اس کا سہولتکار تو میں نہیں کہوں گا انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال ہو گئے آج کی جو تازہ ترین صورتحال میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اگر سعودی عرب اور چین کے ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں سات عرب ڈالر اگر وہ نکلتے ہیں اگر وہ نکلتے ہیں پاکستان کے پاس سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تین عرب ڈالر رہ گئے ہیں یہ ابھی تازہ ترین میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں اور کتنی جن میں سہولتکار تو نہیں مطلب جو انسٹرومنٹ بن گئے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اتنے بچے تھے ان کو احساس نہیں تھا کہ آپ نے نیوٹرل نیوٹرل کی رٹ لگا کے دوسروں کے موں میں نیوٹرل کا لفظ ڈال کے آپ نے ملک کو نیوٹرل کر دیا ہے یعنی یہ جو صورتحال بنیے کیوں نہیں دیئے سعودی عرب نے پیسے آپ کو جو آپ کہہ کہہ رہے تھے کیوں چائنہ نے نہیں دیئے بھئی آپ کے کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا یعنی جس وزیراعظم کے اوپر فرد جرم لگنی ہے اس پہ کوئی اعتبار کرے گا اس کو کی پیسے دے گا اور وہ ادارہ جو ہمیں کہتا رہا ہے کہ ہم پیسے لے کے آتے رہے ہیں اب وہ لے کے آئیں اور یہ میں بتا رہا ہوں اگر آج وہ نکال دیتے کہہتے کہ ہم رول آور نہیں کرتے ہیں صرف تین عرب ڈالر پاکستان کے پاس رہ گئے چھے سات عرب ڈالر پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ بینکوں کے پاس ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کا شاید مقصد یہ ہی تھا آپ نے سنا ہوگا ہائیبریڈ وارفیر ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان ہائیبریڈ وارفیر کا شکار ہے ہائیبریڈ وارفیر کے انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا مالی سیکٹر مالیاتی نظام آپ کا سیاسی نظام اس میں مداخلت مالیاتی نظام میں مداخلت انتخابی نظام میں مداخلت ڈرون حملے دہشتگردی پاکستان تو اس وقت سارا کچھ سفر کر رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کئی دن سے جب سے میں نے اس پر غور شروع کیا کہ ہماری وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ سب کو کہہ رہی تھے کہ ہم ہائیبریڈ وارفیر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں شکار ہوئے ہوئے ہیں کیا وہ خود بھی اسی ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹ بن گئی ہے پاکستان کو اس حالت پر پہنچانے کی بڑے غور لوگوں کو اس پر ضرور وار کرنا چاہیے ایک ڈر ان کو یہ بھی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کئی سیری لنکا نہ بن جائے وہاں پر بھی ڈائنیسٹک پولیسیز تھیں اور ایک خاندان کے کتنے زیادہ بھائی اس سسٹم میں تھے ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ وہ سیری لنکا والی سیچویشن نہ کریئٹ ہو جائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ان کی پھٹیچر پولیسیز کی وجہ سے کیا یہ چانس ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سیری لنکا کی طرح ہو رہے ہیں اور اس طرح کا ہی یہ سارا انجام ہو کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوالے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوڑ آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں